کیا اس مرتبہ یعنی دو ہزار بیس میں جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور جو کورونا وارث کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں ہم قربانی نہ کر کے کیونکہ بہت غریب جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں ان کو پیسے ویسے کی ضرورت بھی ہے تو کیا ہم ایسی صورت میں اس بار قربانی نہ کر کے غریبوں کے لیے کچھ مدد کر دیں وہ جو قربانی کا پیسہ ہے وہ غریبوں کو دے دیں جو قربانی کا مال ہے اس کو صدقہ کر دیں یہ کیسا ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا مسئلہ ہے جیسا کہ یاد رہے حدیث میں واضح طور پر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں ایام قربانی میں اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندید عمل ہے وہ احراق دم ہے یعنی کھون کا بہانہ ہے اسی لیے صرف اور صرف یہی کام ضروری ہے اگر آپ صاحبے دیکھئے اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے ایک مشہورہ دے دینا چاہتا ہوں جیسا کہ مولانا اسرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو نے بھی یہی لکھا ہے میں اسی وجہ سے آپ کو بتا بھی رہا ہوں اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے پھر بھی نئے دے کر اگر آپ قربانی کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بہترین عمل ہے اس موقع پہ صدقہ ودکہ دینے سے بھی بہترین عمل یہی ہے پھر بھی اگر آپ قربانی نئے کر کے غریبوں کو صدقہ وغیرہ دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے اور مثال کے طور پر اس کو بھی سمجھئے آپ ایک بڑا جانور قربانی میں دیتے تھے تو اگر آپ ایک ہی حصہ اپنے لئے دے رہے ہیں بڑا جانور جیسے گائے ہے یا بھینس ہے یا آپ اونٹ کی قربانی دے رہے تھے اس میں ساتھ حصے ہیں اب ان حصوں میں سے آپ اکیلے دے رہے تھے اپنی طرف سے تو اس کی کئی شکل بن سکتی ہے آپ جو ہے اس مرتبہ بڑے جانور کو نئے دے کر کوئی بکرا بکری دے دیجئے ایک حصہ آپ اپنا دے دیجئے یا پھر جو ہے ایک حصہ کہیں مدرسے وغیرہ سے یا کسی اور ذریعہ سے ایک حصہ کہیں لے لیجئے اور جو بکیا پیسے ہیں آپ ان کو غریبوں میں دے دیجئے لیکن قربانی اگر آپ پہ واجب ہے تو قربانی کرنی پڑے گی اگر آپ قربانی آپ پہ واجب ہے آپ قربانی نہیں کرتے ہیں جیسا کہ فتاوہ عالمگری میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں فتاوہ عالمگری جل نمبر پانس سفر نمبر دو سو تیرانوے اور چورانوے پہ بھی یہ تفصیل ہیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہے اس کے باوجود آپ ایام قربانی میں قربانی نہ کر کے کچھ صدقہ وغیرہ کچھ پیسے ویسے چاہے آپ قربانی کرنے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے غریبوں کو دے دیتے ہیں تب بھی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی آپ پہ قربانی واجب ہے آپ کو اس کے لئے دوسرا طریقہ پھر آگے ملے گا کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے آپ کی قربانی تو ہوگی ہی نہیں آپ قربانی سے بری نہیں ہوں گے جو قربانی کا عجوب تھا واجب تھا آپ پہ قربانی کرنا وہ واجب آپ سے ساکت نہیں ہوا آپ گنہگار ہوں گے یہ اجازت ہی نہیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہے اس کے طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ طریقہ آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں ایک طریقہ میں نے یہ بتایا کہ جو ہے حصہ لے لیجئے یا بڑے جانوری جگہ چھوڑا جانور آپ دے دیجئے ایک حصے والا یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ جانور خرید رہے تھے اچھا جانور جو ہے تیس ہزار چالیس ہزار کا اگر آپ لے رہے تھے اس کی جگہ پہ وہی جانور اسی طرح کا ہو اتنی زیادہ قیمت والا جانور نہیں لے کر آپ دس ہزار بارہ ہزار والا جانور لے سکتے تھے اور دس بارہ ہزار جو ایکشٹرہ بچ رہا تھا آپ اس کو صدقہ کریے اس طرح مدد کریے اور یہ صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر آپ جانور کو جو ہے زبا کرتے ہیں گوست وغیرہ اپنے استعمال میں نہیں لائیں غریبوں میں تقسیم کر دیجئے غریب لے جائیں گے اس طرح بھی آپ وہاں پر مدد کر سکتے ہیں تو یہ کہنا لوگوں کا جو آج کل چل رہا ہے دماغ بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس سال قربانی نہیں کر کے صدقہ دے دیں گے قربانی کی جگہ یہ بالکل درست نہیں ہے یہ سب قربانی کے ساتھ جو قربانی کا حکم ہے اس کے ساتھ کھلوار ہے کیونکہ اس جو صدقے کی بات ہو رہی ہے اس کے کئی طریقے بن سکتے ہیں جب آپ قربانی دے سکتے ہیں تو قربانی دیجئے صدقے کا اتنا شوق ہے تو الگ سے صدقہ کریے الگ سے مدد کریے لیکن ایک چیز کو چھوڑ کر دوسرا کام کر دینا اگر آپ پر نماز ضروری ہے آپ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا بھائی بہت حالت خراب ہے اٹھنے بیٹھ میں نہیں پا رہا ہوں آنٹوں میں درد ہے میرے گھٹنے میں درد ہے سینے میں درد ہے میں روزہ رکھ لوں گا اس کے بدل چلے گا بھائی وہ ایک الگ عبادت ہے یہ ایک الگ عبادت ہے دونوں کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں اسی لئے آپ کو قربانی کرنی پڑے گیا اگر آپ پر قربانی واجب ہے ہاں ایک چیز اور ہے اگر آپ قربانی نہیں کر پائے تینوں دن آپ نے بہت کوشش کی جانور نہیں ملا یا پھر بہت کرفیو ارفیو لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کی قربانی نہیں ہو پائی تو پھر کیا کرنا ہے ایسی صورت میں اب اگر آپ جانور خرید چکے تھے تو ایام قربانی کے بعد اسی جانور کو کسی کو صدقہ کر دیجئے اگر آپ جانور خریدے نہیں تھے تو ایام قربانی ختم ہونے کے بعد اگر ایام قربانی میں آپ اس طرح کریں گے تو نہیں ہونے والا نہیں چلے گا اس طرح ایام قربانی جو قربانی کے دن ہیں وہ ختم ہونے کے بعد تین دن کے بعد جو جانور کا پیسہ ہے کیونکہ آپ جانور خریدے تھے تو مسئلہ وہ ہے اگر آپ جانور نہیں خریدے تھے تو جانور کی جو قیمت ہوگی جتنے روپے کا وہ بیٹھتا ہوگا بکرا بکری یا بڑا جانور اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس کی قیمت اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اتنے قیمت جو ہے غریبوں کو آپ دے دیجئے گا پھر آپ کی جو ہے عجوب ساقید ہو جائے گا اور معافی بھی مانگئے گا اللہ سے کہا اللہ ہماری مجبوری تھی ہم نے کوشش کی قربانی کرنے کی لیکن ہم قربانی نہیں کر پائے تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں جو آج کا ماحول چل رہا ہے اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں